براہرہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں حکومت کا ویجن ہے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اسی سلسلے میں اب وفاق ادار حکومت اسلام آباد کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر شہروں میں بھی اس کے دائرہ اکار کو بڑھایا جا رہا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ اس جلہ سرگودہ میں چھے مقامات پر تین مرلے کے کل ایک ہزار ایک سو پچھتر گھر بنایا جائیں گے حکومت پنجاب اس منصوبے کے لیے زمین اور دیگر سہولیات فہم کرے گی جبکہ بینک آف پنجاب مارگیج کی سہولت کا ذمہ لے گی اس کی بدولت مستحق افراد گھر کی کل قیمت آستان ایک ساتھ میں ادا کر سکیں گے جبکہ اس منصوبے میں گھروں کی الارٹمنٹ کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ اٹھارٹی مستحق افراد میں کرندازی کے ذریعے گھر الارٹ کرے گی منصوبے کے لیے تین تیس ہزار پانچ سو اٹھائیس درخواست سے موصول ہوئی ہیں اور اس منصوبے پر تعمیراتی کام نیشنل لوجسٹک سیل اور پرنٹیر ورکس اورگنائزیشن مشترقہ طور پر انجام دیں گے وزیراعظم عمران خان کو اس منصوبے کے حوالے سے حکام کے جانب سے بریف کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے حمراہ موجود ہیں آج ایک اہم دن ہے سرگودہ کی عوام کے لیے وزیراعظم عمران خان سرگودہ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت کم لاغت ہاؤزنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس میں مستحق افراد کو کل قیمت میں آستان اکسات میں جو گھر ہیں وہ عطا کیے جائیں گے اس سے پہلے اسلام آباد میں حکومت کے جانب سے یہ اہم قدم اٹھایا گیا تھا جس کا وزیراعظم عمران خان نے کنگی بنیاد رکھا تھا اور مستحق افراد کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ گھر دیے گئے تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم کے جانب سے اس منصوبے کے نکاب کشائی کی گئی ہے اب دعا کی جا رہی ہے اس منصوبے کے کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کے حمراہ وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزار بھی موجود ہیں اور اب آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے بھی آپ سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت اب اس منصوبے کے اسپتاق کرنے کے بعد پودا لگا رہے ہیں آپ یہ تقریب کے مناسب برحداث دیکھ رہے ہیں سرگودہ سے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبے کے تحت یہ پودا بھی لگایا گیا حکومت کا ویجن پاکستان کو ماہولیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے کلین اینڈ گرین پاکستان کا پروگرام بھی شروع کیا گیا تھا جس کے بعد ہر ایک منصوبے سے آغاز سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جانب سے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے ایک پودا لگایا جاتا ہے تاکہ اس منصوبے کی ایک طرف جہاں تکمیل ممکن ہو سکے تو وہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جا سکے وزیراعظم عمران خان نے سرگودہ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت کم لاغت ہاؤزنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اور اس منصوبے کے تحت زلہ میں چھ مقامات پر تین مرلے کے کل ایک ہزار ایک سو پچھتر گھر جو ہیں وہ بنایا جائیں گے اور مستحق افراد گھر کی کل قیمت آسان اکسات میں ادا کریں گے حکومت پنجاب اس منصوبے کے لئے زمین اور دیگر سہولیات پرہم کرے گی جبکہ بینک آف پنجاب والگیٹ کی سہولت کا ذمہ لے گے جس کے بدالت مستحق افراد گھر کی کل قیمت آسان اکسات میں ادا کر سکیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی آگا کرے کہ اس منصوبے میں گھروں کی الارٹمنٹ کے لئے نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھاروٹی مستحق افراد میں قراندازی کے ذریعے یہ گھر جو ہے وہ الارٹ کرے گی اور اس منصوبے کے لئے تین تیس ہزار پانچ سو اٹھائیس مجموعی جو درخواد سے ہیں مجموعی طور پر وہ موصول ہوئی ہیں اور اس منصوبے پر تعمیرات کام میشنل لوجسٹک سیل اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن مشترقہ طور پر سرانجام دیں گے حکومت کا ویجن ہے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اور اسی سلسلے میں آج سرگودہ میں اس منصوبے کا وزیر اعظم نے سنگیب بنیاد رکھا ہے آغاز کیا گیا تھا اس کا وفاقی دار الحکومت اسکلام آباد سے جہاں لوگوں میں قراندازی کے ذریعے متحق افراد کے اندر پہلے اس منصوبے کا سنگیب بنیاد رکھا گیا اس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کے بعد ان کو گھروں کی چابیاں جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں اور اب سرگودہ میں اس کا سنگیب بنیاد وزیر اعظم عمران خان نے رکھا ہے جس کے بعد انہوں نے پودا بھی لگایا کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت حکومت کا ویجن پاکستان کو بھڑتے ہوئے توانائی کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھنا محلیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے انیشیٹیف بھی لیا اٹھا جس کے تحت ایک پروگرام اس میں اردن سونامی جو ہے وہ بھی شامل ہے جس میں تین میلین سونامی ٹریز جو ہیں وہ بھی ملک کے اندر لگایا جائیں گے کچھ در میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا ہم آپ کو دوبارہ سے گودانیاں چلیں گے